مجھے تو آسچرے ہوا سواپتی مہد ہے کہ ان کے ارنانچل پردیش اور سکم ہمارا بھی ہے پر میرے ساتھی ہیں ارنانچل پردیش کے ہمارے وہاں کے بھی سانسد میرے ساتھی پر ارنانچل پردیش اور سکم دو اتر پوروی راجیوں میں آزادی کے سڑ سٹھ ورش باز بھی ایک بھی ائرپورٹ نہیں نو سالوں میں ارنانچل میں ایک نہیں لیکن تین تین ائرپورٹ تیزو پاسی گاٹ اور ہلونگی بنی ہے اور سکم میں پاکیو جس ارنانچل پردیش میں کیول نو ہوای اڈے تھے آج اس ارنانچل پردیش میں سواپتی مہد ہے سترہ ہوای اڈے ہیں سترہ ہوای اڈے جو سیون سسٹرز کہلاتی تھی اس سمیہ میں یہ سیون نگلیکٹڈ سسٹرز تھی لیکن پردھان منتری جی کے آنے کے بعد آج اتر پور میں پردھان منتری جی کے پورو دے کے منتر کے ساتھ وکاس کا ایک نیا ادے پورو دے میں ہو رہا ہے مجھے دکھ بھی ہوا سواپتی مہد ہے اور مجھے آشریہ بھی ہوا ہماری کوشش رہتی ہے کہ یہ سنسد میں کبھی بھی ویکتیگت آشک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سہمت نہ ہو ہم ایک ایک دوسرے کے نیتیوں پر ہماری نیت پر کٹاکش جرور کریں پر ویکتیگت آروپ کبھی نہیں ہونا چاہے اور جو آروپ اس ہاؤس میں کیا گیا کل سواپتی مہد ہے مجھے آشریہ بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا جب راہل گاندی جی نے صدن میں کہا کہ پردھان منطری کے لیے ہندوستان منیپور ہندوستان کا بھاگ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سواپتی مہد کہ جس پردھان منطری نے اتر پوروی راجع کو وشو کے ساتھ جوڑا ہے جس پردھان منطری کا اتر پوروی شیطر کے ساتھ دل کا رشتہ ہے جس پردھان منطری نے بھارت کے دشمنوں کو اتر پوروی راجع سے خدیڑ خدیڑ کر پاہر کر دیا ہو جس پردھان منطری کے روم روم میں بھارت ماتا بستی ہو جس پردھان منطری نے بھارت کشمیر کو بھارت کے ابھن انگ بنانے کے لیے انوچھے تین سو ستر رد کیا ہو شامہ پرساد مکھر جی کے سپنے کو ایک مدھان ایک پردھان اور ایک نشان کو ثابت کیا ہو میں بتانا چاہتا ہوں وپکش کو ثابتی مہد ہے کہ بھارت کو الگ الگ ٹکڑوں میں دیکھنے کی وچار دھارا آپ کی ہے ہماری میں ہماری سباپتی مہد ہے بیٹھو 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 آرام سے بیٹھو آپ نے ہی چینج کرایا مجھے کان کھول کے سن لو ستیا سن لو آپ نے ہی چینج کرایا اب میرا مومت کھلوانا سباپتی مہدے جس اوشواس پرستاک کو یہ لے کے آئے اس کا ستیا دیش کی جنتہ کے سمکش ہونی چاہیے جس طرح سے ایک ایک ورگ کا وشواس توڑا گیا ہے اور جس طریقے سے پردھان منتری جی نے ایک ایک ورگ کا اوشواس کو وشواس میں پریورتت کیا ہے وہ ستیا جس صدن کے دوارہ دیش کی جنتہ کے سمکش جانی چاہیے کسان سباپتی مہدے اس دیش کی ریڑ کی حد دی ساٹھ پرتیشت آبادی ہماری کرشی پردھان راشتہ ہے لیکن اگر کسان کا پیٹ توڑنے والا کوئی کالکھن رہا تو دوہجار چودہ کے پہلے رہا آج ہمارا کسان کو سمرتھر مول پریابت باترہ میں مل رہا ہے اس کی خریدگی پریابت باترہ میں ہو رہی ہے آج ہمارے کسان آج ہمارے کسان کتنے اتیجت ہو رہے ہیں سباپتی مہد ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی ہے خجلی بہت آتی ہے آج ہمارے کسان کو سباپتی مہد ہے دھان کی خریدی میں نبے پرتیشت وردی ہوئی ہے گیو کی خریدی میں پچتر پرتیشت وردی ہوئی ہے نرے زین جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سمرتھن مول کی ہم بات کریں دوہجار چودہ پندرہ میں دھان کی ایم ایس پی تیرہ سو ساٹھ تھی آج دھان کی ایم ایس پی دوہجار ایک سو تیرہ سی ہے ساٹھ پرتیشت کی وردی ہوئی ہے کل کپاس کی بات کی گئی کپاس کی ایم ایس کی ہم بات کریں کپاس کی ایم ایس پی تین ہجار تین سو پچاس روپے ہوتی تھی آج وہی کپاس کی ایم ایس پی بڑھ کر چھہ ہجار چھہ سو بیس ہو چکی ہے اسی پرتیشت کی وردی ہو گئی ہے سویا بین کی ایم ایس پی دوہجار پانچ سو ساٹھ روپے ہوتی تھی آج چار ہجار چھہ سو روپے ہو چکی ہے اسی پرتیشت کی وردی ہوئی ہے تو جہاں ہمارے دیش کا کسان ہمارے دیش کا سمرد ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کسان کے لیے جو سیمانت ہمارا کرشک ہے اسی پرشتیشت ہمارا کرشک آج بھی سیمانت کرشک ہے اس کے لیے ایک سرکشہ کوج کے روپے کسان سمان ندی کے ذریعے چھہ ہزار روپیہ پرتی ورش ساڑھے گیارہ کسانوں کے خاتوں میں دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے پردھان منطری نے پہنچانے کا کاریہ کیا یہی انتر ہے تشٹی کرن اور سنتشٹی کرن کے بیچ میں اسواپتی مود ہے اور اسی میں میں بہت بتانا چاہتا ہوں مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی شیوراج سنگی کی سرکار نے اس چھہ ہزار روپے میں چھہ ہزار روپے اتیرکت ملا کر بارہ ہزار روپے پرتی سال اسی لاکھ کسانوں کے خاتے میں ڈالنے کا کاریہ کیا ہمارے دیش کے پور پردھان منطری اٹل بیہاری واجبہ جی کا ایک سپنا تھا ان کا ایک سپنا تھا کہ انٹر لنکنگ آف ریورز ہونا چاہتا ہے اور آج ان کے سپنے کو اگر ساکار کیا ہے تو پردھان منطری ڈریند موڈی جی نے کین بیتوہ انٹر لنکنگ آف ریورز کے آدھار پر کیا ہے 42 ہزار کروڑ اوپے کی ہو جاتا ہے اس پریورتن کے سکیل پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور جہاں اب پھر اتیجت ہو گئے اور جہاں اور جہاں چھپن ورش میں ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر کی سیچائی کی یوجنا دی وہاں پردھان منطری نریند موڈی جی کی سرکار نے ایک یوجنا میں ساڑھے دس لاکھ ہیکٹر کی سیچائی کی یوجنا دلوائی یہ اسی بات کا ادھارن ہے سباپتی موڈنے کہ ڈبل اینجن یعنی ڈبل ویجن تشتی کرن سے کسان کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ سنتشتی کرن سے ہی کسان کا بھلا ہوتا ہے گریبوں کی اگر ہم بات کریں ہمارے سباپتی موڈ ہے یوجنا بد طریقے سے گریبوں کو بینک کے اکاؤنٹ سے الگ رکھا گیا ہمارے دیش کے پور پردھان منطری نے کہا کہ جب ایک روپئیہ بھیجا جاتا ہے کیول پندر پیسے کھاتے میں پہنچتا ہے مطلب پچیاسی پیچے بچولیوں کی دکان کے آدھار پر جاتا ہے آج آج ہمارے پردھان منطری کے دوارہ نریند موڈی جی کے دوارہ پچاس کروڑ جنہ دھن اکاؤنٹ ستاپت کر کے پچیس لاکھ کروڑ روپئے گریبوں کے کھاتے میں ڈالنے کا کا سکیم ہوا ٹو جی کا سکیم ہوا انیک سکیم ہوا اور آج میں بولنا چاہتا ہوں کی جس رہا پر انڈیا نہیں لیکن بھارت چل رہا ہے پردھان منطری جی کی نیتت میں جہاں کوئی نیتی ہٹ نہیں ہوگی زینیوز